نمشکار میں بلزی ڈھاکا پینیکل کوچنگ سے آپ سب ہی کا سواگ کرتا ہوں اور اب ہم لانچ کر رہے ہیں ایس ایس سی کے لیے جنرل سٹڈی کی ای بوک اس کا پرنٹیڈ ورزن ہے وہ فرائیڈے تک آئے گا لیکن اس میں کیا ہے کیونکہ ای بوک ورزن اور پرنٹیڈ ورزن کنٹینٹ سیم ہے تو ای بوک جو بہت سارے ایس سٹوینٹ ہوتے ہیں جو کی اون لائن پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس میں ای بوک کے پرڈکٹس ہوتے ہیں ان کو وہ جوائن کرنا چاہیے جن کو پرنٹیڈ ورزن میں زیادہ مجھا آتا ہے یا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پرنٹیڈ ورزن پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب ہندی میڈی میں بھی ہے اور یہ کتاب انگلیش میڈی میں بھی ہے فرائیڈے کو پرنٹیڈ ورزن اولیبل ہوگا ایمیزن پہ فلپ کارڈ پہ آپ کی جو لوکل شوپ ہوتی ہے نزدیک آپ کے شہر میں وہاں پہ پینیکل کی ویب سائٹ پہ مکرجی نگر میں پٹنا میں علاباد میں ہر جگہ آپ کو اولیبل یہ کتاب ملے گی آپ اپنے نزدیک کی بک سٹور سے وہاں پہ پتہ کیجئے ان کو ملے گی فرائیڈے کے بعد میں ٹھیک ہے تو ای بوک آپ ایمیجیٹلی پرچائز کر سکتے ہیں اور ویٹ کیا کرنا ہو سکتا اگلے دس بارہ دن میں آپ کمپلیٹ کر دیں یہ کتاب اس کے اندر جتنے بھی آج تک ٹیشیس دوارہ پوچھے گئے جتنے بھی کوششن ہیں وہ سارے کور کیے گئے ہیں ٹیشیس نے کب سے اگزام لینا سٹارٹ کیا تھا ابھی تک کتنی سپٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں میں ابھی جان کر دوں گا آگلی سلائیڈ پہ تو ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ انگلیش میڈیو میں بھی ہے اور ہنڈی میڈیو میں بھی ہے ہم نے الگ الگ کر دی ہے تاکہ انگلیش میڈیو کے سٹارٹ کنفیوزن میں نئے رہیں ہنڈی میڈیو کے ساتھ میں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ہنڈی میڈیو انگلیش میڈیو کنفیوزن کریٹ کرتے ہیں پرڈکٹیوٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے کوشٹ بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ نمبروں پیجیز ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ٹوٹل یہ ایک ٹوپک وائز کتاب ہے ٹوپک وائز کا پورا ڈیٹیل یہ نہیں ہے کہ سبجیکٹ وائز ٹوپک وائز بہت ساری ٹوپک ہے آپ دیکھیں گے یہاں پہ جیسے کی اگر آپ سٹیٹک جی کے بات کریں گے تو سٹیٹک جی کے میں بھی اپنے آپ میں بہت ساری ٹوپک ہے آگے میں سارا ساری پرزنٹیشن میں کی پوری کتاب کا اور ڈیٹیل سے سمجھاؤں ہوں آپ کو کہ کیسے اس کو یوز کرنا چاہیے جو ای بوک ورزن ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا یہ ابھی فیلال آپ ہماری ویب سائٹ سے ای بوک جوائن کر سکتے ہیں آن لائن سٹیٹک کے لیے ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور بھی بتا جاتا ہوں میں کہ ایس ای سی سی جل کا جو بشور پروگرام ہمارا ٹائر ون اور ٹائر ٹو کے لیے ایس ای سی سی جل جو بشور کے لیے ٹائر ون اور ٹائر ٹو اس کے لیے ہمارا پروگرام جس میں کی ساری جتنے بھی کتابیں ابھی لونز ہونی ہے ای بوکس کی بات کر رہا ہوں وہ ساری کور ہے چار سو گھنٹے سے زیادہ ویڈیو لیکچرز ہے ٹیسٹ پاس ہے کرنٹ افیرس ہے کرنٹ افیرس کی بوک ہے سب کچھ اس میں انکلوڈ ہے تاکہ آپ کو ادھر ادھر ایک بٹنا نے پڑے لیٹسٹ کنٹینٹ ملے ٹائر ون اور ٹائر ٹو گا بہت اچھی طریقے سے آپ تیاری کر پائیں تو اس کے لیے ایک سنگل پروڈکٹ ہوگا آپ کے لیے تو وہ آپ ضرور جوائن کر سکتے ہیں اچھا اب میں بات کر رہا ہوں دوبارہ آ جاتا ہوں کہ جو ابھی تک ٹیشیس نے جب سے ایگزام لی ہے کب سے سٹارٹ کی ہے سی پیو دو ہزارہ ٹائر ون وہ ایکزام کب کنڈکٹ کریا کرائے گئے تھا بارہ مارچ اور سولہ مارچ کے بیج میں ہوا تھا یہ پہلی بار یہاں پہ ٹیشیس کی انٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد میں ابھی تک پندرہ بار ایس ای سی سی جیل سی ایچ ایس ایس ایل سی پیو اور ایم ٹی ایس کی میں بات کروں پندرہ بار ایگزام کنڈکٹ کروائے جا چکے ہیں دو ہزار انیس یہاں پہ دیکھیں گے اور دو ہزار اکیس یہاں پہ دیکھیں گے اگر میں تاریخ کی بات کروں تو یہ رہی دو ہزار اکیس کا نومبر میں یہ لیٹسٹ ایگزام تھا ہم بول سکتے ہیں کہ اس کتاب میں آج تک جتنے بھی آئے ہیں ابھی جنوری چل رہا ہے تو جنوری تک جتنے بھی ایگزام کنڈکٹ ہوئے سی پیو کے سی ایچ ایس ایس ایل کے ایم ٹی ایس کے سی جیل کے وہ سارے کوششن ہم نے کور کر دیئے اس پندرہ میں سے آپ دیکھیں گے ٹو ہنڈر سیمٹی ون کے اپروکشیمیٹلی شیفٹ بنتی ہے یہ ٹوٹل ہے جس میں کی یہ یہاں پہ ٹائٹو میں جی کے نہیں ہوتا جی ایس نہیں ہوتا سی پیو ٹائٹو میں انگلش ہوتی ہے اور سی جیل اور سی پیو اگر میں بات رہو تین ایک چار آٹھ شیفٹ ایسی ہے جہاں پہ کی جی کے کا کوئی رول نہیں ہے باقی جگہ پہ رول ہے تو ٹو ہنڈر سکسٹی تھری ٹو ہنڈر سکسٹی تھری شیفٹ ٹوٹل بنتی ہے چھہ ہزار پانسو سے زیادہ پلس میں کوششن بنتے ہیں وہ سارے کوششن ہم نے انکلوڈ کر دیئے تو آپ کو ٹینشن لینے کیا ہو سکتا نہیں ہے بلکل لے ٹیسٹ کتاب مارکٹ میں جرور لکھا ہوتا ہے ٹل ڈیٹ مارکٹ میں کتابیں ملتے ہیں لیکن وہ دو سال پرانی ہوتی ہے لکھا ہوتا ہے ٹل ڈیٹ کیونکہ ٹل ڈیٹ کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تو یہاں پہ کیا ہے کہ انفیٹ کیا ہے کہ زیادہ تر کتابوں میں تو یہ کوئی کنٹینٹ ہے ہی نہیں ہو جب ہم مارکٹ میں دیکھتے ہیں تو کنٹینٹ ہے ہی نہیں پینیکل کی لیٹسٹ کتابیں ہوتی ہیں جس میں کہ سارا کنٹینٹ آپ کو ملے گا سسٹیمیٹک ڈھنسے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کتاب آپ کو یا یہ ای بوک ہے وہ کیوں لینی چاہیے کیوں سٹڈی کرنی چاہیے کیوں پڑھنا چاہیے اس کو ایک تو کیا ہے سب سے زیادہ ریلیمنٹ کتاب کوششن ہے یہ سب سے زیادہ ریلیمنٹ کتاب ہوئی کیوں 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 کی اس دکھوٹیشز کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے اس پیٹرن کے ادھار پر کوششن پوچھ جاتے ہیں ادھر ادھر کر گئے تھوڑا بہت چینج کر گئے اور بہت ساری کوششن تو ریپیٹ بھی ہوتے ہیں تو اور بہت ہی کم سمیمے اگر آپ جکے میں جو کی کافی زیادہ ڈیٹیل سبجیکٹ ہوتا ہے اگر پرپورمنس ایمپرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ایک رام باند ثابت ہوگی تو موسٹ ایلیونٹ کنٹینٹ لیٹسٹ اور کامپریینچی بوک اب ایسا نہیں ہے کہ ون لائنر ہو کیونکہ ون لائنر نئے تو یاد رہتا ہے اور ون لائنر میں بہت ساری چیز چھوٹ بھی جاتی ہے یہاں پہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ میں دیا ہوئے آپ کے سامنے اپسن بھی ہوں گے ڈیٹیل ایکسپلینیشن بھی ہوگی اس سے کیا ہوگا چھہ ہزار پانسو بھلے یہ کوششن نظر آئے آپ کو لیکن اس میں آپ کو بیس ہزار سے زیادہ ون لائنر ٹائب کی چیزیں کور کرنے کو ملے گی دیکھنے کو ملے گی اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں اس سے یاد زیادہ ہوتے جو آپ ایم سی کیو فورمیٹ میں پوری ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ میں کرتے ہیں کوئی وارٹر مارک نظر نہیں آئے گا آپ کو جس سے کی انسسری ڈیسٹریکشن نہ ہو کوششن کے نیچے ہی سولیوشن نظر آئے گا جیسے میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو اس کتاب پہ لیے چلوں گا جہاں پہ کی آپ پڑھیں گے ہائیلی یوزفل انڈیکس اچھا ہماری کتاب ہوگا اگر آپ جی کے بات کریں بہت ڈیٹیل میں آٹھ پیج گا تو انڈیکس انڈیکس ہے اور اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل دی گئی ہے آپ کو پتہ حاصل جائے گا مجھے کیا چیز پڑھنی ہے کیا نہیں پڑھنی ہے اگر آپ انڈیکس ہی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ یہ رہے گا کہ کیا آپ جو ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں کتنا ڈیٹیلیونٹ پڑھ رہے ہیں یا کتنا ڈیٹیلیونٹ پڑھ رہے ہیں مارکٹ میں ڈیٹیلیونٹ رونگ انفرمیشن ہے وہ کتنی دی جا رہی ہے ٹیچر ہے وہ آؤٹ مصلابہ بلکل الگ دیشہ میں جا رہا ہے ٹیچیس کوشن پوچھ رہا ہے وہ بلکل الگ دیشہ میں کوششن پوچھ رہا ہے بچہ یا تو کنفیوز ہوتا ہے یا کیا ہے کیوں تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ مجھے کیا تیاری کرنے چاہیے ڈیٹیلیونٹ رونگ انفرمیشن کے ساتھ میں آپ کو بہت سار کوشن ایکسٹر بھی کورو ہو جاتے ہیں ڈیز آر نوٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صرف ساڑھے چھائزار کوششن نہیں ہے اس میں تھیوری کے طرح بھی ایک کام کر رہی ہے کتاب تھیوری پلس آپ بول سکتے ہیں ایم سی کیو کی یہ کتاب ہے نوٹ اونلی کوششن ریپیٹس جو ٹیچیس ہے ایس اسی میں کوششن ریپیٹ ہوتے ہیں بلکہ جہاں جو یہ ایکسپلینیشن ہم نے دی ہے اس سے کہہ کہ آنے والے ٹائپ میں جو کوششن پوچھے جائیں گے اسی طرح سیمیلر ٹائپ کے کوششن پوچھے جاتے ہیں وہ والی ساری چیزیں بھی کورش میں ہو جاتی ہے پندرہ سے بیس دن میں پوری کتاب آپ آرام سے کور کر سکتے ہیں تھوڑا ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ کے ساتھ میں پڑھیں گے پندرہ سے بیس دن میں جیکے کو کنٹرول کر رہا ہے اتنا سان نہیں ہوتا ہے اس کتاب کے ذریعے آپ کو بہت بڑا کونفیڈنس آپ کا ایمپرو ہوگا کونفیڈنس آئے گا آپ کے اندر ای بوک کیوں لینی چاہیے دیکھو ہمارے پاس ای بوک بھی ہوگی اور بک بھی ہوگی ای بوک کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ موبائل سے لیپٹوپ سے ڈیسٹوپ سے کسی سے ہی پڑھ سکتے ہیں کتابیں ہوتی ہیں آپ کے پاس بہت ساری آپ آلس کر جاتے ہیں تھنڈ کا سمیہ ہے کبھی کتاب اٹھاؤ کبھی اٹھاؤ آپ کے پاس موبائل ہے پینیکل ایکزام پرپریشن ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہاں سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں کنٹینٹ کو یا آپ کے پاس لیپٹوپ ہے وہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو پنے نہیں پڑھنے پڑھتے تو آپ کا ٹائم ویسٹ بھی نہیں ہوتا اور بہت سارا وزن بھی نہیں اٹھانا پڑتا اور کتابوں کو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کتاب اٹھانے میں آلس ہو جاتا ہے تو وہ والی چیزیں میں نہیں ہوتی تو بہت سارے بچے جو اونلائن میں کمفرٹیبل ہیں ان کے لیے رامبان ہیں ٹھیک ہے ایزی ارگنائز کنٹینٹ ہو جاتا ہے جب آپ اونلائن سٹڈی کرتے ہیں تو اب میں آپ کو اس پلیٹ فرم پہ لیے چلتا ہوں جہاں سے آپ کو ایکسس ملے گا آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ جانا ہے اسسسسیجلپنیکل.com یا ہماری موبائل ایپ پہ جانا ہے ایپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پینیکل ایجام پرپریشن ایپ ہے وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اچھا ایک چیز اور بتا جاتا ہوں میں کہ ای بوک والے ٹیپ پہ جانا آپ کو جب آپ ای بوک پہ جائیں گے تو آپ کو یہ ساری جتنی بھی ای بوک ہے پینیکل کی وہ آپ کو ایسے نظر آئے گی چالی سے زیادہ ای بوک نظر آئے گی آپ کو اور یہ ہندی میڈیم اور یہ انگلیش میڈیم جکے گئے باقی آپ ریلوے کا ہے یا ایسے سی میٹ ہے ایسے سی انگلیس ہے ریزنگ ہے ابھی آنے والی ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری ایکسس آپ کر پائیں گے اچھا جو کتاب آپ کو ای بوک آپ کو لینی ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کو جوائن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو مای آکاؤنٹ میں جانا ہے مای آکاؤنٹ میں جائیں گے اور پھر ای بوک کے سیکشن میں جائیں گے ای بوک کے سیکشن میں جانے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ جیسے کہ میں انگلیش میڈیم کی کتاب کھوڑ لیتا ہوں پہلے اس طرح سے آپ کو یہاں پہ کتاب ملے گی اس طرح یہ ڈیش بورڈ ملے گا اور ڈیش بورڈ میں لیفٹ سائیڈ ہے لکھا ہوا ہے انڈیکس سب سے پہلے انڈیکس پہ کلک کیجئے دیکھئے کہ انڈیکس میں کیا ہے دیکھئے یہ انڈیکس پورا جوگرپی ایکنومکس فیجیکس کمیسٹری بائیلوجی کرنٹ افیرز تو سب سے زیادہ جو انپورنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹیٹک جی کے اس کے بعد آتا ہے نام وہ ہے کرنٹ افیرز کا پھر ہسٹری ہے پھر جوگرپی ہے اس طرح سے آتا ہے زیادہ سائنس کے اتنے کوشن پوچھیں نہیں جاتے آج کی ٹائم میں یہاں تک کہ پولٹی کے بھی زیادہ کوشن پوچھے جا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے پورا ڈاٹا دیا ہوئے اب چلتے ہیں سٹیٹک جی کے میں سٹیٹک جی کے کا جہاں تک سوال ہے جس میں کہ یہ سب سے زیادہ کوشن ہوتے ہیں آپ کے لیے سب سے بڑا شردرد بننے والا ہے تو وہ سٹیٹک جی کے میں ہم نے ٹوٹل اس کو پچیس ٹوپک میں بانڈ دیئے تو ایک چول میں دیکھا جائے تو سٹیٹک جی کے ہی اپنے آپ میں پوری جی کے ہے اگر آپ اس پہ کمانڈ کر لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں تو آپ کا زیادہ تر کام ہو چکا ہوتا ہے اچھا دیکھیں اس ڈانس پہ ایک سو ستیس کوشن پوچھے گئے تو سوچیے کہ آپ ڈانس ڈانس پہ کیمیسٹری کے لگ بھگ برابر کوشن پوچھے جا گئے تھوڑا وہ فرق ہوگا فرسٹ اندہ ورڈ سپورٹس کرکیٹ بوک اینڈ اوٹر فیمس پرسنلٹی ایمپورٹن ڈیز سٹیٹک سٹیٹس سے ریٹری جی کے راجیوں سے جی کے اورگنائزیشن فیرز فیسٹیول سونگز ورلڈ جی کے کمپیوٹر پہ بھی ایک سو پینتالیس کوشن پوچھے گئے فل فوم ریلیجیس پلیسز آوارز پینٹنگ ڈریز ٹرائبز اور یہ سٹیٹک کرنڈ افیرز کی بات نہیں کر رہا ہوں ایمپورٹنٹ ایوینٹس انسٹرومنٹ مسلینیس فاؤنڈر انٹرنٹینمنٹ سکیمز جو پرانی سکیم ہیں اس کی بات ہو رہی ہے یہ ملٹری ایکسٹرسائز تو ایسے کر کے آپ کو یہ سٹیٹک والی کوششن ہے اور اگر میں بات کرو پیچھے لیا ہوں میں تو کنڈ افیرز کے بھی دیکھیں یہاں پہ سپورٹس رینکنگ سپورٹس ان سروے سمیٹ سپیشل ڈیز مسلینیس آوارز پرشن سٹیٹس سکیمز ان پرجیکٹ یہ والا کیا ہے کنڈ افیرز لیٹڈ میں دوبارہ جاتا ہوں انڈیکس پہ اور انڈیکس کو اور نیچے کرتا ہوں میں اور انڈیکس کو اور نیچے کرنے کے بعد میں ہسٹری سے لے ہڑا جاتا ہے ٹوٹل ہسٹری میں ہم نے یہ بنائے ہیں انسینٹ ہسٹری کے نو ٹوپک ہے آپ کو پتہ ہل جائے گا کہ کون سے ٹوپک سے کئی بار بچے سوڑ دیتے ہیں اپری ہسٹوری کا انڈ انڈس ویلی سے کوشن تھوڑی آتے ہیں انہیں وہاں سے تو کوشن بہت آئے ہوئے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کس ٹوپک سے زیادہ کوشن آتے ہیں وہ آپ کے سامنے گپتہ ڈائنسٹی سے کتنے آ رہے ہیں بودھیجم سے جینیزم سے پھر میڈیولے ہسٹری ہے میڈیولے ہسٹری سے دیکھیں یہاں پہ اپنے آپ میں اٹھارہ ٹوپک ہے مسلینیس ایٹی سیون کیونکہ بہت زیادہ وائیڈ رینج ہے اس کی کھلجی ڈائنسٹی تکلک ڈائنسٹی سید ڈائنسٹی لوڈی ڈائنسٹی بابر ڈائنسٹی ہر ڈائنسٹی سے کوشن آئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے دیا ہوا ہے کہ کس ڈائنسٹی کہاں سے کتنے کوشن آئے ہیں پھر موڈرن ہسٹری سے آپ کے سامنے ہے یہاں پہ موڈرن ہسٹری کے بارہ ٹوپک ہے پولٹی پولٹی کے بارہ ٹوپک ہے آپ کو پتہ سے لے گا کہ آرٹیکل سکیم پارٹس اینڈ لیسٹ ہے یہ سب سے زیادہ امپورنٹ ٹوپک ہوتا ہے ون تھرٹی ایٹ کوشن یہاں سے پوچھے گئے ہیں جیوغرفی میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے انڈین ڈرین ایج سسٹم یہ سب سے زیادہ مہترپن ٹوپک ہے دو سو پندرہ کوشن یہاں سے ہی پوچھے گئے ہیں اس کے بعد فیڈیو گرافک ڈیویجن آف انڈیا ایک سو نو کوشن تو آپ کو پتہ سلتا ہے کس پہ فوکس کرتے ہیں ماؤنٹین سے بھی سکسٹی ٹو کوشن پوچھے گئے ہیں تو کون سے ایریا سے زیادہ کوشن پوچھا جاتا ہے کون سے ٹوپک ہوتے ہیں جو غرفی میں جو آپ کو دیکھنے ہیں یہ سارا آپ کے سامنے ہیں جہاں تک فیزکس کا سوال ہے تو فیزکس میں کون سے ٹوپک لائٹس انڈ اپٹکس سے بھی تیس کوشن پوچھے گئے ہیں تو یہ کافی ایمپورنٹ ٹوپک ہے تیرا ٹوپک ہے وہ فیزکس کے ہیں کیمیسٹری سے لیٹڈ ہے تیرا ٹوپک بائیلوجی تھوڑا زیادہ واسٹ ہے بائیس ٹوپک اس میں کور کیے گئے ہیں ایکس کریٹری سسٹم سرکولری سسٹم سنسری مطلب ہر طرح کی کوشن سائنٹیفک نیم اور ڈیفیجینس اینڈ ڈیجیز اس سے سب سے زیادہ کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ ہے نائنٹی ایٹ تو آپ کے سامنے یہ سارا ڈاٹا آگیا ہے اور کرنٹ فیرز کا بھی ڈاٹا آگیا ہے یہ شاندار انڈیکس ہے کافی پیزز کا انڈیکس ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو کوئی مزگائٹ بھی نہیں کر پائے اور ریلیونٹ چیزیں آپ پڑھ پائے اب چلتے ہیں سٹیٹک جکے میں آپ کو کیسے ملے گا اس میں ہے کیا چیز دیکھیں یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں سٹیٹک جکے میں اگر چاہیں تو اس کو تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں کنٹرول کر کے اور آپ کو پھر پلس والا نشان دبا دینا ہے تو آپ کو یہ تھوڑا بڑا بھی نظر آ جائے گا اگر آپ کو بڑے میں دیکھنا ہے تو میں دوارہ سٹا کر لیتا ہوں تاکہ سکرین پہ تھوڑا سمجھے اس کو سمجھانے میں تھوڑا ہی آسانی رہا ایک ورنہ بڑے ایکسروں میں پھر میں اس کو ہم دیکھی یہاں پہ کوششن پوچھا گیا ہے دیکھی یہاں پہ یہ کیا چل رہا تھا یہ آیا ہے میرے خیال میں ڈانس چل رہا تھا پرالا ٹپک ڈانس ایلیٹر تھا تو ڈانس سیلیٹر بہت سارے کوششن تھے اور ہم نے ڈیٹیل میں دیکھی یہاں پہ اگر کوئی ڈانس دیا گا ہے ایکسپلین کر دیا ہے تو آپ دیکھ پائیں گے اور یہ کوششن کے نیچے ہی دیکھی یہاں پہ کوششن ہے کوششن کے نیچے پھر دیا ہوا ہے کہاں پہ کب کونسی سفٹم آیا ہے اور کس میں آیا ہے یہ اس کے بعد میں یہاں پہ آپسن ہے اور اس کے بعد میں ڈیٹیل میں سولیسن ہے تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ اس کے علاوہ بھی اس ڈانس پہ کیا کیا آپ کو کرنا ہے یہ دیکھیں ڈیٹیل میں سولیسن ہے پورا ڈیٹیل جان کر دی دی گئی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تھوری بھی ساتھ میں ہو رہی ہے اور آپ کی ایم سی کیو فورمیٹ میں کوریز بھی ہو رہا ہے تو ایسے کر گئے آپ اگر یہ ڈانس پہ اتنے ہی کر لیں گے ڈانس پہ اگر اتنے پیج بھی کر لیں گے آپ کو اتنے پیج میں نظر آئے گا ہم نے ہندی اور انگلیش میڈیو کتاب کو الگ کر دیا ہے تو یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے توٹل اگر ہم بات کریں تو لگ بھگ لگ بھگے بارہ پیج ہے وہ ڈانس ڈانس کا ہے تیرہ پیج انفیکٹ تیرہ پیج ہے وہ صرف ڈانس ڈانس کا ہے تو آپ آپ کو تھوڑا ایک آئیڈیا مل گیا ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے کی آپ کو کرنا کیا ہے اور کس طرح کوششن اور ایکسپلنیشن ہم نے کی ہوئی ہے ایسے آپ کو یہ پوری کتاب نظر آئے گی میں اور بھی ٹوپک دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی جوگرپی ٹائپ کی یا ایکنومکس کے ٹوپک بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے ایکنومکس آپ کے سامنے آگئی ہے اور ایکنومکس میں آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا کوششن کے نیچے سولیوسن دیا ہو ہے آنسر سولیوسن ایکسپلنیشن یہیں پہ دیا ہو تاکہ آپ کو ادھر ادھر نہ پڑے اور جلدی سے جہاں ضرورت ہے گراف کی تو گراف کے ذریعے بھی explanation میں سمجھایا گیا ہے جہاں پہ گراف کی ضرورت ہوتی ہے تو گراف کے ذریعے بھی کچھ ایک کرو وغیرہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا ایکنومکس میں وہاں پہ ہم نے اس ڈھنگ سے اس کو سمجھایا ہے یہ دیکھیں اس روپ میں آپ کو یہ پوری کتاب ملے گی یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ chemistry پہ دیکھنا چاہتے ہیں بائیلوجی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس روپ میں ساری چیزیں آپ کو کچھ numerical وغیرہ ٹائپ کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس میں یہ دیکھیں اس طرح گراف بھی اس میں یہاں پہ آپ کو most reactive metal کونسی ہے اس کے بھی پوری جان کر دی گئی ہے تاکہ آپ ڈیٹیل میں ہی cover کر پائیں مجھے لگتا ہے یہ کتاب آپ کے لئے بہت ہی شاندار ثابت ہوگی جیسے ہمارا edition one تھا اس سے شاندار edition two ہے edition one میں bilingual تھا جس میں explanation ہے وہ انگلیش میڈیوم تھی اب یہ ہنڈی میڈیوم الگ کر دیا ہے اور انگلیش میڈیوم بلکل الگ کر دیا ہے سارے question کو add کر دیا گیا ہے topic wise strategy ہے وہ وہ same رکھی گئی ہے ٹھیک ہے سارے question including MTS کے اس میں cover ہے تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ عوشتہ نہیں ہے کرنے کی اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہے اس کے علاوہ تو وہ پڑھئے جو کی آپ کو جیسے کی example کی طور پر یہ ساری چیزیں دیوی explanation دیوی ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہے تو پھر آپ تھوڑی پڑھئے اس کی detail میں پڑھ سکتے ہیں پھر آپ اور pinacle کا اگر آپ نے course join کیا ہوئے تو آپ کو اور کی در ادھر 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 سے کرنے کیا آپ سکتا بھی نہیں ہوگی کیونکہ course کو detail میں جی کے والی چیزیں ہیں وہ پھر ہی detail میں explain کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا آپ کو ہندی میڈیوم والی بھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ ہندی میڈیوم پہ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے نظر آئے گی یہ ہندی میڈیوم میں ہے یہاں پہ کیا ہے ویسے سوچی ہے starting میں یہ دیکھئے سیم ہے اور کوئی فرق نہیں ہے بس کیا ہے کی content کو ہندی میں کر دیا گیا ہے translation کر دی گئی ہے انفیکٹ کے بہت محنت کی گئی ہے content پہ یہ دیکھئے یا میں static gk کا content ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو سارا ایک چیز جتنے جو question جو question number 54 number اگر یہ question یہاں پہ ہے ہندی میں same question آپ کو انگلیش میں ملے گا 54 یہ same question ملے گا انگلیش میں اور same question ہندی میں تو question میں کوئی ادھر ادھر بھی نہیں ہے explanation بھی ایک word بھی ادھر ادھر نہیں ہے مطلب جو explanation انگلیش کی ہے وہ ہندی میڈیوم میں اس کو translation کیا گیا ہے ہم بول سکتے ہیں کہ انگلیش کی کتاب کو ہندی میں translate کیا گیا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پورا آپ کو یہ کتاب ہے مارکٹ میں مل جائے گی بہت جلدی اور e-book جس کو لینی ہے وہ فٹا فٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت ساری کتاب آنی ہے اس کی اگلا project ہے جو ہمارا وہ ہے reasoning کا shift wise کتاب آنے والی ہے پہلے اس کے بعد chapter wise کتاب آنے والی ہے اور یہ انگلیش کی بھی shift wise کتاب آنے والی ہے میت کی بھی shift wise کتاب آنے والی ہے تو یہ shift wise جس سے کہ آپ practice کر پائیں اور understanding کے لیے chapter wise concept کلیٹی کے لیے chapter wise یہ ساری کتابیں ہیں اگلے reasoning کے تو جلدی آ جائے گی لیکن یہ باقی ہے وہ بھی پندرہ بیس دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گی کیونک content لگ بگ تیار ہو چکا ہے ساری چیز ہوگا اور یہ ساری چیزیں آپ کو ہماری test series میں بھی نظر آئے گی e-book میں بھی نظر آئے گی printed books میں بھی نظر آئے گی test series میں بھی نظر آئے گی جن بچوں نے ابھی تک test series join نہیں کی اور test series ضرور join کر لی ہے ہم یہ ساری content وہاں پہ بھی ڈالنے والے ہیں جس طرح کہ آپ اپنے آپ کو relate بھی کر پائیں کہ آپ کہاں پہ stand کریں